اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویس اندھیلا سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ دوستو پنجاب میں گورنر کے آئینی عہدے پر تینات محمد بلیگ الرحمن صاحب کو غیر ممولی حالات میں تینات کیا گیا ان کی تیناتی ایسے حالات میں ہوئی جب صوبہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین کے چند فیصلوں کی بدولت بیشتر بہرانوں کا شکان تھا ان آئینی بہرانوں کو انتہائی خوش اسلوبی سے ختم کرنے والے محمد بلیگ الرحمن صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا بنیادی کردار رہا ہے ان کو ختم کریں گے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم سر خوال علیکم اسلام اور سندیرہ صاحب آپ کو گورنر ہاؤس میں لاہور میں پاکستان میں میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں سر بہت شکریہ ہمیشہ آپ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں خاص طور پر آج کے لیے یہ سوشل میڈیا کے لیے آپ کا ایک بہت پیار اور محبت ہے آپ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو آج آپ نے ٹائم دیا سر مجھے طرح یہ بتائیے گا کہ آپ کی بطور گورنر تیناتی جب ہلی ہوئی وہ عام حالات نہیں تھے غیر ممولی حالات تھے صوبے میں ایک آئینی بہران چل رہا تھا اس وقت کون سے بڑے چیلنجز تھے جن کو آپ کو سامنا کرنا پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم آئینی چیلنجز بھی تھے اور جو آپٹکس تھیں یا جو ایک ایمپریشن تھا پرسیپشن تھی سب چیزوں میں بہت سے چیلنجز تھے پنجاب میں پی ٹی آئی کی ٹوٹتی بنتی حکومتیں تھیں اور کچھ عرصے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ بنے پھر عدالتی حکم پہ دوبارہ پی ٹی آئی کا دور آ گیا اور مختلف عدوار رہے مختلف طرز عمل رہا تو اس میں بہت سے چیلنجز تھے اس میں آپ اگر یہ پوچھیں کہ وہ کیسے چیلنجز ختم ہوئے تو میں تو یہ کہوں گا کہ صرف صرف اللہ تعالیٰ کے کرم سے کیونکہ ہم سب روز مرہ حالات ہوں جس کو ہم عام حالات سمجھتے ہیں اس میں بھی ہم بہت سے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے تو ہمیں اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صحیح راستے پہ چلیں اور آئین اور قانون کے مطابق چلیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا آپ نے یہ دیکھا کہ ایسے حالات یہاں پہ دیکھے کہ گورنر کے جو ذمہ چند کام ہوتے ہیں اس میں جہاں پہ کچھ کوسائی جیوڈیشل رول ہوتے ہیں کہ چانسلر کی حیثیت سے جنیورسٹیز کے بہت سے معاملات یہاں عدالت لگتی ہے یا امبرزمن کے کیسز آتے ہیں ان کی جو اپیلز آتی ہیں ان کو یہاں سننا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو اپروول اور توسیق اور جو اسینٹ دینا ہوتا ہے قانون سازی کو یا چیف منسٹر کے جو فیصلے ہوتے ہیں کچھ وہ آتے ہیں یہاں پہ اس کو دیکھنا اس کو باری بینی سے دیکھنا تو یہ بھی چیلنجز تھے کہ پی ٹی آئی کی دور میں وہ سپورٹ لیگل ہمیں یہاں موجود نہیں تھی تب بھی گورنر ہاؤس نے اپنا موثر کردار ادا کرتے رہے تو وہاں پہ ایک کردار گورنر کا جو آئین میں لکھا ہے وہ حلف لینا بھی ہے تو ہمارے سے کچھ دن پہلے یعنی کہ میری تاریناتی سے پہلے جو میرے پریڈیسیسر تھے انہوں نے اپنے اس آئینی کردار سے انکار کر دیا وفاق میں دیکھا گیا کہ صدر پاکستان صاحب کی اس دن طبیعت ناساز ہوئی اور وہ بھی خود حلف نہ لے سکے لیکن بہرحال پریزیڈنسی میں حلف ہوا تو بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ تھیں تو اس پہ بڑا پریشر بھی تھا لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب حمزہ شہباز شریف صاحب کی کیابنٹ کا حلف بھی لیا عدالتی فیصلوں کے بعد پرویز الہی کی کیابنٹ کا حلف بھی خود لیا اور پرویز الہی صاحب کا جب حلف کی باری آئی تو عدالت نے اس میں ان کو آپشن دے دی تھی کہ وہ پریزیڈنٹ سے بھی لے سکتے ہیں لیکن ان کی کابینہ کے لیے کوئی آپشن نہیں تھی تو جب کابینہ کی آپشن کی بات آئی تو ہم نے ایک دن یا دو دن بھی ٹائم ڈیلے کرنے کی بجائے جو کہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ گورنر صاحب آج حلف لے لیں تو ہم کہتے ہیں نہیں آج آج آویلیبل نہیں ہے یا آج کوئی مسئلہ ہے تو آپ کل آ جائیں لیکن ہم نے جس ٹائم اور جس دن انہوں نے ریکویسٹ کی کہ کل دوپہل ہم حلف کرانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی بھی سمیل آئی ہے اور یہاں پہ اور ان کے ساتھ جو دو تین سو لوگ آئے وہ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کا چارج کراؤٹ تھا ان کو بھی ویلکم کیا اور یہاں پہ حلف کیا ہے تو ہمیں اپنا آئینی کردار ادا کرتے رہنا چاہیے اور ہم نے کبھی بھی بہت بڑی تعداد میں جو پرویز الائی جب ورکنگ کر رہے تھے ان کی جو اوفیشل یہاں پہ کام آتے تھے ان میں سے کئیوں کو ہم نے اعتراض لگا کے واپس بھی کیا لیکن میں کہوں گا کہ ایٹی فائیو تو نائنٹی پرسنٹ بغیر اعتراض کے ایک دن یا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کوئی اپروولز بھی تھی کوئی حکومتی ورکنگ میں رکاوٹ نہیں ڈالی کنٹوسیف انوائرمنٹ تھا اچھی ورکنگ لیشنشپ بھی تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آئین اور قانون کے مطابق کریں جب نیت ٹھیک ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ کے کرم سے چیزیں ہیں اور سارے بہران ہار ہوتے چلے گئے اور ہم بہتری کی طرف بہتری کی طرف چلے گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح سے آپ نے ہینڈل کیا وہ قابل طریف ہے سر یہ فرمائیے گا سیاست میں غالباً دو ہزار آٹھ میں ہم نے آپ کا نام سنا شوق سے آئے یا مجبوری لے کے آئے میں نے پہلا قومی اسمبلی کا الیکشن دو ہزار دو میں لڑا تھا شرف صاحب کا دور تھا اور اس میں جو زور زبردستیاں ہوئیں وہ بھی ایک مثالی تھی اس سے پہلے میرے والد صاحب امینے تھے اور یہ میرا دو ہزار اٹھارہ چوتھا الیکشن تھا تو دو ہزار آٹھ میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا دو ہزار تیرہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا اور دو ہزار اٹھارہ میں بڑی معروف وجوہات ہیں ویسے تو سیاست میں ہار جیت پوری دنیا میں ہوتی ہے اور اس میں آپ الیکشن ہارتے ہیں جیتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی لیکن دو ہزار اٹھارہ میں بالخصوص یہ قدرتی ہار نہیں تھی یہ انجینئرڈ ہار تھی تو بہرحال تو آپ نے پوچھا کہ دو ہزار آٹھ میں پہلی دبعہ سنا تھا لیکن میں آپ تک شاہر دو ہزار آٹھ میں نام پہنچا ہوگا کیونکہ پہلے کامیاب نہیں ہوا تھا باقی جو زور زبرستی آپ نے کی وہ آپ کی بات شاید آپ نے کہیں سے سن لی ہوگی میں نے ہمیشہ سیاست سے بچنے کی اس لیے کوشش کی کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھ سے بہت بہتر لوگ موجود ہیں ان کو تبا آزمائی کرنی چاہیے لیکن اللہ میرے والد صاحب کو گری کے رحمت کرے ان کی بھی بہت شدید خواہش تھی اور میرے حلقے دوست آپ سب نے مجھے مجبور کیا کہ مجھے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے تو میں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کی مخلوقی خدمت کی جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سے اچھا کام لے لیں بلکل ٹھیک انتہائی غیرممولی حالات تھے جب آپ کا انتہاب ہوا پارٹی چاہتی ہے قابل اعتماد ساتھی یا قابل اعتماد جو ان کا لیڈر ہو ورکر ہو وہ کسی ایسی جگہ پہ تو یہ اعتماد کیسے حاصل ہوا پارٹی کا ایک سیاستدان کو یہ اعتماد حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے پارٹی کی عادت شد میں سمجھتا ہوں کہ میہم حمد نواز شریف اور میہم شہباز شریف اور پی ایم ایل این میں صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ ایسا کوئی قابل اعتماد ہو کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے بلکہ میں نے دیکھا ہے مجھ میں تو بہت سی کمی ہے لیکن اپنے علاوہ میں جب پارٹی کے مختلف اعتداروں پہ اور مختلف جو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک اپ رائٹ لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جو اس کو اپنا دور سمجھتے ہیں کہ جو صحیح راستے پہ چلے اور سچ کو سچ کہے اور آپ دیکھیں ممنون حسین صاحب اللہ عنہ گری کے رحمت کرے جب صدر پاکستان بنایا تو اور بہت سے ایسے لوگ میں دیکھتا ہوں پارٹی میں جو پارٹی کی لیڈرشپ سے اختلاف بھی اگر میرٹ پہ کریں تو ان کی بہت قدر کی جاتی ہے تو صرف یہ کافی نہیں کہ قابل اعتماد پارٹی کے لیے ہو بلکہ یہ ضروری ہے کہ کچھ صلاحیتیں بھی ہوں اور عدے کے ساتھ جو ہے وہ انصاف بھی ہو سکے باقی انسان کمزور ہے سوفیسر انصاف تو کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا لیکن یہ کنسیڈیشنز میں ضرور دیکھی جاتی ہیں بلکل ٹھیک ہے اپنی ذکر کیا ہے مشرف صاحب کے جو دور تھا اور اس وقت جو مسلم ڈیگنون پہلا تھے لیکن دو ہزار اٹھارہ کے بعد جو مشکلات مسلم ڈیگنون پہ آئی بہت سارے لوگوں سے کوشش کروائی گئی پریشر ڈلو آیا گیا پارٹی چھوڑنے کے بارے آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا اس وقت جی دو ہزارہ کے بعد جی بہت سے معاملات رہے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کچھ دباؤ زور زبردستی میرے والد صاحب نے بھی فیس کیے تھے مشرف کے دور میں اور میں نے بھی فیس کیے اس دور میں لیکن بہرحال کے جانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اگر ہم اسی چیز میں ہی الجھے رہیں گے کہ پہلے کیا ہوا تو ہم شاید بہتری پھر نہیں کر پائیں گے اور بہتری اسی میں ہے کہ ایک ٹرانسپیرنسی سے آگے بڑھنا چاہیے پھلکت ٹھیک ہے لوگوں کے ذہن میں یہ جو گوئرنر ہاؤس کا ایک علاقہ ہے مال روڈ سے شروع ہوتا ہے واپس تک جاتا ہے سوچتے ہیں لوگ تو شاید ہم بھی جب سٹوڈنٹیں سوچتے تھے کہ اس کے اندر کو بہت بڑا بہت بڑی یاشی ہے اس کے اندر بڑی مراعات ہیں یاشی ہے ترہائیں بڑی بڑی ہیں سننے والوں کو بتائیں گے کہ کتنی ترہائیں لیتے ہیں اور کتنی مراعات ہیں اور کیا پروٹوکول ہے گوئرنر کا سر دیکھیں سیکیورٹی پروٹوکولز تو بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور سیکیورٹی پروٹوکول کے نام پہ کئی دفعہ مجھے بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ جب چیزیں کی جاتی ہیں لیکن میں جب کوشش بھی کروں تو یہاں پہ حادثات بھی پاکستان میں ہوئے ہیں ہمارے وزرائے آزم سے لے کے اور گوورنرز تک چیزیں تک تو مجھ سے میرا تمام سیکیورٹی کا حملہ اصول ضوابت بلو بک لے کر آ جاتے ہیں کہ یہ اس میں لکھا ہے اگر آپ ہمیں اس سے کمی چھوڑیں گے تو کل کو اللہ نہ کرے کوئی بات ہو تو ہم پہ ہماری زندگیاں اور ملازمتیں اس پہ اٹس ٹیک ہیں تو وہ ایکسکیورٹی پروٹوکول کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ زیادہ رہتا ہے اور وہ میرے لیے بھی کئی دفعہ بہت مشکلات کا باعث ہوتا ہے میں تو عوامی آدمی ہوں جب تک اپنے چار الیکشنز قومی اسمبلی میں لڑنا لوگوں کے درمیان رہنا لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا عوامی شخص کو جب قید کر دیا جائے تو یہ ایک کئی دفعہ تو ایک قید کھانا بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ قیود و ضوابط میں جب آ جاتے ہیں لیکن اس کے اس کے علاوہ تنخواہ تو گورنر کی بہت ہی واجبی رہتی ہے شاید میرے جو ڈرائیور ہیں یا گورنر ہاؤس کے ان کی تنخواہ زیادہ ہوگی میرے سے لیکن بہرحال جو بھی ہے تنخواہ میں اس میں سے خود راہ نہیں کرتا مختلف چیریٹیز میں دے دیتے ہیں اور گورنر کو یہ استحقاق ضرور حاصل ہے کہ وہ یہاں پہ اگر گورنر ہاؤس میں رہائش رکھے تو اس کا جو کھانا پینا ہے وہ ذمہ ہوتا ہے لیکن وہ بھی الحمدللہ میں اور میری فیملی اور فیملی گیس ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو استحقاق ہے باقی گورنرز کو اگر وہ اس میں لیں تو ابھی کوئی بری بات نہیں ہمیں سب کو اپنی کام سے جوٹی فل ہونا چاہیے اور کام کے حوالے سے بہت سے ذمہ داریاں رہتی ہیں اور صبح سے شام ہو جاتی ہے تو گورنر ہاؤس کی جو بہت سے سہولیات بھی ہیں کہ بڑا گھر ہے ایک پاکستان کے بڑے گھروں میں شمار ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آکے میری صحت بھی متاثر ہوئی ہے کیونکہ میں مصروفیات اور لوگوں کی ریکویسٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور آج بھی آپ دیکھیں کہ صبح سے اب تک معاملات چل رہے ہیں اور رات کے تک ملاقاتیں چیزیں اور آفیس ورک وہ سب چیزیں چلتی رہیں گی اور ہمیشہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے تھا اور یہ عوضے بڑے عارضی ہیں نہ زندگی کا پتہ نہ ان عوضوں کا پتہ تو اس میں اللہ تعالی جتنا بھی ہم سے اچھا کام لے لیں ہم ڈلیور کر لیں لوگوں کی بہتری ہو اللہ راضی ہو اور بہتری کر کے جائیں آمین سر پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن صاحب نے انتخابی ناروں میں اور جب آئے وہ حکومت میں تو وہ گورنر ہاؤس کو کوئی تلیمی ادارے بنانا چاہتا تھا جب آپ یہاں پر آئے تو آپ نے کیا کچھ ایسا دیکھا کہ وہ جو اپنے ناروں میں فرماتے تھے کوئی اس قسم کے پہلے تو خیر یہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ ہم آتے ہی دیواریں گرہ دیں گے تو جب وہ مختارے کل تھے یہاں اس وقت بھی کچھ ایسا ہوا نہیں اور کچھ بہت لیمیٹیڈ عرصے کے لیے گورنر ہاؤس کو کھولا گیا لوگوں کے لیے تو وہ بھی صرف لانز میں لوگ آ سکتے تھے اور لانز میں بھی چونکہ انہا ارگنائز تھا تو ایک یہاں پہ ایک پرانا بریج بنا ہوا تھا تو وہ بھی ٹوٹ کیا کچھ اور نقصانات بھی ہوئے لیکن ہم نے آکے ایک میرا شروع سے خیال تھا کہ جس طرح وائٹ ہاؤس لوگوں کے لیے کھلتا ہے کریملین لوگوں کے لیے کھلتا ہے ٹورسٹ کو لوگوں کو ایکسیس ملتی ہے تو ہم نے آکے یہاں پہ میں نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کو خود میں نے چیئر کیا جس میں گورنمنٹ اور پنجاب سے ٹورزم ڈپارٹمنٹ پی ٹی ڈی سی اور وارڈ سٹی آثورٹی کو انوالف کیا گورنر سیکریٹریٹ کے ایمپلائیز کے ساتھ اور بہت آرکریزی سے اس میں کامران لاشاری صاحب نے اور سینڈ لوگوں نے اپنی انپوٹ دی اور ہم آرکریزی سے وہ ٹورز پلان کر کے تو اب گورنر ہاؤس کے اندر سے اور اس کے نیچے جو مزار ہے اس کا جس کی وجہ سے پرانا سوہ چار سو سال پہلے گورنر ہاؤس کی پہلی بیلڈنگ مزار کے طور پہ بنائی گئی تھی اس کے ٹور جو ہیں اب یہاں پہ ہو رہے ہیں اور اس میں لوگوں کا اتنا انٹرسٹ ہے کہ وہ آتے ہیں اپنا ٹور بک کرتے ہیں اور فورنرز بھی آتے ہیں اور وہ وہاں پہ باقاعدہ ہم کو دکھایا جاتا ہے اور اس تمام ایرنجمنٹ جو ہے یہ ٹی ڈی سی پی کر رہے ہیں اور وارڈ سٹی آثورٹی بھی ان کے ساتھ ہے اور ساتھ گورنر ہاؤس کا سیکریٹریٹ بھی ہے بلکل ٹھیک ہے کچھ نہیں دیکھا اچھا سر آپ وزیر تعلیم بھی رہے پی ایم ایلن کے دور حکومت میں اور صوبے کی یونیورسٹی کے ابھی چانسلر بھی ہیں اعلیٰ نظام تعلیم میں کون سی خامیاں دیکھی ہیں اور کیسے حتم ہو سکتی ہیں اور اب تک آپ نے کیا اقدامات کی ہے گورنر ہونے کی حیثیت سے یہ تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے جی اگرچہ یہ میں چاہوں گا اگر یہ کہنا اس کے ساتھ نہ صرف یونیورسٹیز میں ہماری حکومت جس میں بہت بڑا کردار دین پرائم منسٹر نواز شریف کا تھا اس میں ایک اہم کردار منسٹر پلاننگ ایسے نقبال صاحب کا تھا میں ایڈوکیشن کو دیکھ رہا تھا تو ہم نے ایڈوکیشن اور اس میں فائننس منسٹر ساکڈار صاحب کا بڑا کردار تھا ایڈوکیشن کی فنڈنگ میں فنومنلی اضافہ کیا تھا دو ہزار اسے اگلے سال بڑھا کے سکسٹی فور بلین پر لے گئے اسے اگلے سال بڑھا کے چیاسی عرب پر لے گئے میں اس لئے آپ کو یئر آن یئر بتا رہا ہوں کہ کوئی آخری سال صرف دکھانے کے لیے نہیں بڑھا دیا تھا آپ ہر سال کنٹینیوز اور اتنا زیادہ اضافہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نہیں ہوا دس بیس فیصد ہو جاتا تھا یہ تو چالیس چالیس فیصد پچاس پچاس فیصد ہر سال اضافہ ہوتا رہا پانچ میں سال سو عرب اور چھٹے سال جانے سے پہلے ایک سو بیس عرب کر کے گئے تھے اور پی ٹی آئی کی حکومت جب دوزار اٹھارہ میں آئی بدقسمتی سے بھی پہلے سال کوئی کوویڈ نہیں آیا تھا انہوں نے ایک سو بیس عرب سینکشن بجٹ کے اگینس غالباً ساٹھ یا ایک سٹھ عرب ریلیز کیے تو ففٹی پرسنٹ کٹ لگا دیا لوگ بچے سڑکوں پر آپ کو یاد ہوگا سڑکوں پر آگئے فیصے ان کی مہنگی ہوگئی ان کے لیے کاؤسٹ آف ہائر ایڈکیشن مہنگی ہوئی لیکن یہ صرف تو یوں کہتے ہیں کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ قوم تعلیم سے بنتی ہیں تو آپ کو تو ایڈکیشن کے اضافہ کرنا چاہیے تھا صوبوں میں آپ نے کمی کر دی اور آپ نے وفاق میں کمی کر دی تعلیم کی بجٹس میں نتیجہ یہ نکلا کہ صوبوں میں اور پورے ملک میں بچے آؤٹ آف سکول چلے گئے اور دوزار تیرہ سے اٹھارہ میں پچپن لاک تعداد جو ہے نا آؤٹ آف سکول بچوں کی کام ہوئی تھی اور جو آبادی جتنی بڑی تھی اس کو بھی کیٹر کیا گیا تھا اور جو پہلے سے آؤٹ آف سکول بچے زیادہ تھے ان کو بھی زیادہ سے زیادہ لائے گیا تھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لیکن دوزار اٹھارہ کے بعد اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے دن نے ہم اس کی سرہا گیا جنیسکو یو این وہ ایجنسیز جو پاکستان پر بہت انقید کرتے تھے دوزار اٹھارہ کے بعد سندیرہ صاحب ہر سال آؤٹ آف سکول بچوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور آج لوگ ناروں سے اور ایموشنلی تو بات کرتے ہیں لیکن پرفارمنس کی بھی تو کچھ بات کرنی چاہیے نا حکومت نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا تو دوہزار بائیس تئیس میں آج پاکستان ایسا ملک بن گیا اس پہ شرمیدگی بھی ہے افسوس بھی ہے اور بہت پریشانی بھی ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ بچے جو آؤٹ آف سکول ہیں for any given country in the world it is پاکستان پاکستان میں number one ہم چلے گئے ہیں for out of school children ڈھائی کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں تو یہ اب دوبارہ شاید تعداد ڈھائی کروڑ ڈھائی کروڑ ٹھیک پانچ سے سولہ سال کے بچے جو constitution کے مطابق جن کو سکول میں ہونا چاہیے وہ ان کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے and this happens after 2018 2018 تک بھی آؤٹ آف سکول بچے تھے 2013 میں بھی آؤٹ آف سکول بچے تھے 2013 سے 2018 تک کم ہوتے چلے گئے وہ بچے ان کی تعداد اور ہم بہتری کی طرف جا رہے تھے perfect تو نہیں ہوئے تھے تو ہم تو بہتری کی طرف جا رہے تھے اور اتنی تیزی سے سکولوں میں بچے add کیے جا رہے تھے اس پر efforts ہو رہی تھیں machinery لگی ہوئی تھی پنجاب میں شباز شیف صاحب بہت کوشش کر رہے تھے بھٹا جات میں ان کو خبر ملتی کہ بچوں سے labor کرائی جاری تو وہاں helicopter اتار لیتے تھے اور وہ officers کے اوپر دبا ہوتا education officers پر district management پر ہر کسی پر دبا ہوتا کہ سکولوں میں بچے لانے باقی صوبوں میں بہتری آئی ان کو زیادہ زیادہ funding دی گئی education کے لئے اور انہوں نے education کی funding اپنے increase کی تھی لیکن پنجاب نے سب سے زیادہ improvement کی تھی اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ بھی ہے تو it makes a difference when پنجاب میں اچھی performance آئی تو نہ صرف education میں funding زیادہ کی تھی 2013 سے 2018 بلکہ outer school children بچوں کی تعداد کام کی اور ایک اور چیز جس اللہ تعالی نے جو ہم سے بہت اچھا کام دیا اللہ تعالی نے قرآن کا ذیمہ اللہ تعالی نے خود اپنے پاس لیا ہوئے یقیناً اس کی ذات نے ہمیں یہ کام کرایا کہ 2013 سے ہی یا 2013-14 سے میں نے سب صوبوں کو اکٹھا کر کے بین الصوبائی وزرائی تعلیم conference کا دوبارہ آہیا کیا اس کو شروع کیا اور اس میں ان کو کہا کہ جہاں باقی تعلیم دیتے ہیں وہاں بچوں کو قرآن کریم مسلمان بچوں کو پڑھانے کے لیے غیر مسلم پہ تو کوئی زبرستی نہیں ان کو تو نہیں پڑھانے کی ضرورت لیکن جو مسلمان بچے ان کو قرآن کریم پڑھانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے تو 2017 میں ہم نے بقاعدہ قانون پاس کیا آہ آئی سی ٹی میں اسلامباد capital territory میں جس کے تحت ہمارے وفاق کی منسٹریوں کے سکول اگر پورے ملک میں بھی چل دیں تو ان پہ بھی لازم ہو گیا کہ وہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں پہلی سے پانچویں ناظرہ چھٹی سے بارویں قرآن کا آسان ترجمہ سکولوں میں پڑھایا جائے اور قانون کی روح سے پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں پہ لازم ہیں تو بائی 2018 سوہ چار سو سکول جو تقریباً ہیں اسلامباد کے سب میں یہ لاغو ہو چکا تھا ہم نے ایک بورڈ بنایا جس میں سب ایفورٹ ہے جہاں پہ اہل دیوبان اہل سنت کی دوسرا جو بریلوی حضرات اور اہل حدیث یا غیر مقلد کہیں ان کی طرف سے اور اہل تشریع کی طرف سے اور تو یہ سب نے اتحاد تنظیمات اور مدارس پاکستان کے تحت کمیٹی بند کیونکہ جہید علماء کرام نے اس کا ترجمہ کا متفقہ ترجمہ فائنل کیا اس کو انڈورس کیا اور پنجاب میں ہم نے حکومت جانے سے پہلے دوزار اٹھارہ کے شروع میں یہ قانون سازی کی اور اس وقت پاکستان میں یہ دو واحد یہ دو علاقے ہیں جہاں باقیدہ قانون کے ذریعے پڑھا جا رہے ہیں تو خیبر پختون خا کو بھی ہم نے متوجہ کیا تھا دوزار چودہ میں تو انہوں نے وہی سکیم جو ہم نے بنائی سینٹر کے لیے اس چیز کو انہوں نے ریپلیکیٹ وہاں پہ کیا لیکن اس کو تھوڑا سے ڈیفرنٹ طریقے سے اہستہ وہ لے کر چلے لیکن قانون نے نہیں بنایا پنجاب اور اسلامباد میں قانون موجود ہے تو الحمدللہ وہ آج پورے پنجاب میں کیا جا رہا ہے جبکہ دوزار اٹھارہ میں صرف بہاولپور ڈسٹرک میں ہم نے انیس سو سکولوں میں امپلیمنٹ کیا تھا تقریباً اٹھارہ سو کچھ سکول ہیں وہاں پہ پورے زلے میں تو اس میں امپلیمنٹ ہوا تو اب اللہ کا شکر ہے کہ باقی صوبے میں بھی امپلیمنٹ ہوا اور دوزار بائیس میں میں نے آنے کے بعد دوبارہ اس پہ کام شروع کیا تھا بیچ میں بھی کچھ اس پہ کام ہوا اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے جنہوں نے اس کا اچھے کام کوشش کی تو یہ بھی ایک ایسی ایفرٹ تھی جس کی طرف ہم بڑھے اور اب کوشش ہے کہ پرائیویٹ سکولوں میں اگرچہ قانون کی روح سے وہ لازم ہے سب پڑھائیں لیکن کافی سکول پڑھا رہے ہیں لیکن کچھ ابھی بھی نہیں پڑھا رہے تو ان کو بھی میں چاہوں گا کہ وہ بھی پڑھیں اور پڑھائیں قرآن کریم کیونکہ اب ان کا مذہبی تقاضے کے علاوہ قانونی تقاضہ ہے اور یہ با ایکٹ آف پارلیمنٹ they are bound to do that very nice sir بہنچا سر مجھے طرح شورٹ شوٹ بتائیے گا کسی پارٹی کی طرف سے اس طرح کرویا سامنے آیا سکتا دیکھیں مختلف پارٹیوں نے مختلف تکالیف بھی برداشت کی اور مختلف مسائل بھی ہوئے کسی نے کسی کے پاس صحیح ہوا کسی کے پاس غلط ہوا پاکستان میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دوہزار بائیس میں جو وفاقی حکومت میں تبدیلی آئی تھی وہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ووٹ آف نو کانفیٹنس کسی بھی ایسا شخص جس نے کوئی فلور کراسنگ کی ہو یا کسی کوئی بھی ایسا شخص جس نے اپنی پارٹی افیلیشن تبدیل کی ہو اس کی مدد کے بغیر کیونکہ پی ٹی آئی کی پاس سادہ اکثریت نہیں تھی تو وہ کالیشن کی بیس پہ وہ حکومت بنائی تھی ان کے کالیشن پارٹنرز ڈیسائیڈڈ کہ ہم جہاں وہ چھاتے ہیں تو ایک آئینی اور قانونی تبدیلی تھی لیکن کچھ لوگ جو اس تھوٹ پروسس کو سبسکرائب کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں جی خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اس میں ایک اور ملک انوالو ہے اور اس میں کچھ اور طاقتیں انوالو ہیں پھر بعد میں خان صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں وہ انوالو نہیں تھے وہ ہمارے اپنے انوالو تھے تو وہ خان صاحب اپنے سٹینسز تبدیل کرتے ہیں اور ان کی یہ لیڈرشپ کا کمال ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے سٹینسز بھی تبدیل کرتے ہیں جس طرح پہلے کہا کہ کرزہ نہیں لینا چاہیے بہت بری بات ہے پھر تاریخ کا سب سے بڑا کرزہ لے لیا تو اینی ہاؤ جو بھی معاملات تھے نو مئی کا جو واقعہ تھا تو چاہے تبدیلیاں جس طرح بھی آئیں جب آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار چودہ پندرہ میں جو کنٹینرز پہ دھرنے شروع ہوئے فیصلے جس طرح آنے شروع ہوئے آج تو کچھ ججز کے کنفیشنز بھی موجود ہیں کچھ اور چیزیں بھی حقائق موجود ہیں لیکن اینی ہاؤ جو بھی حالات ہوئے مختلف حکومتیں جس سے بھی گزریں تو جس طرح اس وقت نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے کوئی اس طرح کی کال نہیں دی کہ کیا جائے تو یہ چیزیں بالعموم تو دنیا میں کہیں اشاروں کے بغیر یا ڈیریکشن دیئے بغیر لیڈرشپ کے عام طور پر نہیں ہوتی تو یہ واللہ عالم کہ کس موقع پر کیسا ہوا یہ ان کے اپنے لوگ بھی کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ جی اگزیکلی کس نے ڈیریکشن دی ہوگی یا کیا ہوا ہوگا کیونکہ گمان سے ہمیں بچنا چاہیے لیکن ہمیں کہ کچھ لوگ اتنے غصے میں رہتے ہیں کہ نو ماہ سے پہلے اس گورنر ہاؤس پر تین دفعہ حملہ ہوا اس گورنر ہاؤس کے اوپر ایک دفعہ تو حملہ اتنا شدید تھا پجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی پولیس باہر سے روکنے میں ناکام رہی وہ گیٹ تک آئے گیٹ پہ آ کے انہوں نے جلتے ہوئے ٹائر اندر پھینکے اور وہی جلتے ہوئے ٹائر لگا دی گیٹ کے ساتھ تو گیٹ کے سارا پینٹوینٹ جل گیا بیرا لوہے کا گیٹ تھا اور مضبوط چاہ دینے تھی وہ نہیں پھگ لیں لیکن گیٹ کو انہوں نے پہلے کریش اوپن کرنے کی کوشش کی پھر گیٹ کے اوپر چڑھ گئے لوگ اور اندر جو ہے وہ جو انٹرنل سیکیورٹی تھی انہوں نے کئی لیئرز بنا لیں اور پھر اندر انہوں نے نہیں آنے دیا لوگوں کو لیکن گیٹ کے اوپر چڑھ گیٹ کے اوپر جو چھوٹے سا شیڈ تھا وہاں پہ جتنے سی سی ٹی وی کیمرہ تھے ان کو توڑا لائٹوں کو توڑا جو چیز ٹوٹنے والی ان کو لگی اس پہ ڈنڈے ان کے ہاتھ تھے جلتی بھی چیزیں ان کے ہاتھ میں تھیں تو اگر خدا نہ خاص تھا وہ گورنر ہاؤس میں آ جاتے اور گورنر ہاؤس کی ایک تاریخ ہے اس کا سب سے پرانا حصہ سوہ چار سو سال پرانا ہے سوہ چار سو سال سوہ چار سو سال پرانا ہے اس کے بعد کوئی نائنٹین ہنڈرڈ ٹین میں آخری حصہ اس کا بھی بنا تھا وہ بھی ایک سو کچھ سال اس کو بھی ہو گئے ہیں ہمارے پاس سستاد اللہ بکش کی شاہکار پینٹنگز موجود ہیں میں نے ان سب کو کٹھا کر کے ایک گیلری بنا دی ہے اور اس پہ ہم لوگوں کو ایکسیس دیتے ہیں وہ جو ٹورز آتے ہیں ان کو وہ گیلری دکھاتے ہیں جہاں عبد الرحمان چکتائی کی شاہکار پینٹنگز ہیں ایک تاریخ ہے تو یہ ایک ہیریٹیج کا ہیریٹیج بلڈنگ ڈیکلیرڈ ہے پاکستان کی تو اس بلڈنگ کو وہ نادان لوگ جو غصے میں بھرے ہوئے آئے تھے واللہ عالم ان کو غصہ کس نے انکلکیٹ کیا ہوگا کہ وہ نادان لوگ آکے ان کو تو جلا دیتے اور پھر شاید اس کا حال جناح اس سے مختلف نہ ہوتا اب اسی طرح یہ سوچ ضرور آتی ہے ہم میں کہ کس نے ہمارے نوجوانوں کو پاکستانی قوم کے نوجوانوں میں اتنا غصہ بھر دیا میں آپ سے بتاؤں کہ مدینہ منورہ میں پاکستانی سب سے زیادہ عدب کا مظہرہ کرتے نظر آتے ہیں ہمارے وہاں پہ مجھے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دور سے منار نظر آئے نا اور اگر گاڑی میں کوئی معصوم بچے بھی آپس میں علج رہے ہوں لڑائی کر رہے ہیں انچی آواز کر رہے ہیں تو لوگ ان کو سکھاتے ہیں میٹھے یہ سرکار آقا دو جہاں کے شہر میں ہم داخل ہو رہے ہیں یہ عدب کا عالی مقام ہے آپ چھپ ہو جاؤ یہاں پہ انچی آواز بھی نہیں بولنا وہاں جہاں پہ جہیت صحابہ کرام کو بھی اللہ کی طرف سے حکم آگیا تھا کہ آواز نیچی رکھو وہاں جہاں پہ دروشری پرتبے بھی علماء اور بزرگ بتاتے ہیں کہ آواز نیچی رکھو تو ہمارے پاکستان پاکستانی میس گائیڈیڈ کیوں ہو گئے کہ وہاں پہ اپنی ذاتی ان کو اتنا نفرت تو اسے کیوں بھر دیا گیا کہ وہاں سلوگنیرنگ انہوں نے کر دی لوگ تو بڑی چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ یہ کچھ انہوں نے وہاں پہ انچی آواز میں کہہ دیا یقیناً جو بے عدبی میں آتا ہے میں نے خود ایک دفعہ حج کے موقع پہ دیکھا میدان عرافات میں جہاں ہر شخص میدان عرافات میں احرام پہن کر آتا ہے چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو شاہ ہو یا گدا ہو اللہ کے ہاں سب برابری کا ایک درس ملتے ہیں اور انہوں آپس کی تفریقیں ختم کر کے وہاں آنے کا سکھایا گیا تو کس نے ان کو میس گائٹ کیا اور ہمارے بچے وہاں پہ یا لوگ جو ہیں ایک ہی جماعت کے جھنڈے لے کے اور وہاں پہ نعرے لگاتے پائے گئے تو صفحہ مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے جہاں پہ احرام کے اندر اگر کر رہے ہیں پیچھے جھنڈا اپنی جماعت کا لگا کے وہاں پہ کیا گیا تو بھئی یہ دیکھئے سیاست حسد کے مقام پہ اچھی ہے عبادت عبادت کے طریقے پہ اچھی ہے ہر جگہ پہ آپ اتنا میس گائٹ ہو جائیں یا اتنے جذباتی ہو جائیں تو یہ کچھ لوگ ایسے جذباتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو حق ہونا چاہیے پرولیسٹک سوسائٹی کسی کا خیال کسی بھی جماعت کے مطالق ہو تو اتنی نفرتیں بھرنا اور دوسرے کو سمجھنا کہ بس میں ہی حاجی ہوں اور باقی سب جو ہیں وہ خطاکار ہیں یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے اچھا رویہ نہیں ہے ملٹری کوٹس میں ٹرائل ہونے چاہیے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا دیکھئے جو کچھ ہونا چاہیے قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے اس میں ایک بحث چل رہی ہے میں اس میں اپنی پوزیشن نہیں لینا چاہوں گا لیکن ایک بحث یہ چل رہی ہے عدالتیں بھی اس کو سن رہی تھیں کہ چونکہ ملٹری انسٹالیشنز پہ سرگودہ آئر بیس پہ قلعہ بالا حصار میں کوئٹہ میں مختلف جگہوں پہ کراچی میں جب اٹیک ہوئے تو ان کا ماننا تھا کہ یہ ملٹری کوٹس کے دائرہ کار میں آتا ہے جبکہ لوگوں خیال تھا کہ یہ سیویلینز ہیں ان کو وہاں نہیں کرنا چاہیے تو اس نے ایکیڈیمک کوسٹن اس پہ کوٹس اپنا فیصلہ دے چکی ہیں یا دے رہی ہیں تو وہ جو بھی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے لیکن مجھے یہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ قانون اور آئین چاہیے اس کو فالو ہونا چاہیے میاں محمد نواج صاحب چار سال باب بات پہو سائے ہیں آپ ایک آئینی یہدے پر ہیں استقبال نہیں کر پائے کیا فیلنگ ہے آنے والے دنوں میں کچھ ملاقات ہوگی ظاہر ہے پارٹی کائے تو وہ ہیں چی انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی اور میں پور امید ہوں اور کوئی انشاءاللہ پروڑیم بنائیں گے یہ بلکل جب آپ کی اوپر کمپلشنز ہوتی ہیں میں تو پہلے آپ کو کہا کہ آپ قید میں ہوتے ہیں اور کچھ تقاضے ہوتے ہیں بہرحال ہم انسان ہیں ہمارے ساتھ کمزوری ہیں لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کیا جائے بلکل ٹھیک ہے صوبے کے آئینی سربراہ کے طور پر میان نواز شریف کی سزاؤں کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے ابھی اپنی اس وقت میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ کچھ ججز بھی بول چکے ہیں بہت سے بدھ بھی بول چکے ہیں بہت سے باتیں بھی سامنے آ گئی ہیں لیکن میان نواز شریف نے کوئی ان کو اور انہوں نے صحیح بات ہے اس وقت بڑی مشکلات دیکھی ہیں ان کے سیلوں کی دیواریں توڑ کے کھلی نہیں کیے گئے تھے ان کو اس طرح سے ایک سائز مشینیں اور چیزیں پروائیڈ نہیں کی گئی تھیں اس طرح انہیں ڈرائیو تھرو زمانتیں نہیں ملی تھیں سیکریو پیشیوں پہ اپنی بیٹی کے ساتھ جا کے عدالت کے سامنے پیش ہو کے وہ سب کو یہی درس دے رہے تھے کہ ہمیں قانون کے سامنے جھکنا چاہیے دیکھیں اگر کوئی شخص اس ڈیفائنس میں آ جائے نا کہ یہ غلط کیا جارہا ہے اور میں اس سسٹم کو رد کرتا ہوں تو پھر تو کل کو کوئی غلط آدمی بھی ہوگا تو وہ بھی کہے گا یہ بس غلط میرے ساتھ بھی غلط ہو رہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ابھی بھی وہ دوبارہ آئے ہیں تو دوبارہ قانون کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور جو فیصلے قانون کے ہوں گے عدالت کے ہوں گے اس کو مماننا چاہیے ہیں انتخابات کب ہو رہے ہیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بلکل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے کہ انہوں نے انتخابات جو ہیں جب پنجاب کے انتخابات کی باری تھی تو اس وقت بھی میں نے چونکہ اسمبلی کو توڑنے کی ایڈوائز جو ہے اس کی اوپر دسخت نہیں کیے تھے لیکن آئین یہ اجازت دیتا ہے کچھ چیزیں ہیں جو آئین اجازت دیتا ہے جیسے اسمبلی کا بل اگر ہمارے پاس آئے تو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کو یا ایکسپٹ کر لیں یا واپس کر دیں اسی طرح دوسری دفعہ جب واپس آئے تو ہمیں اجازت دیتا ہے کہ یہ ایکسپٹ کر لیں یا اگر ہمیں نہیں پسان تو ہم اس پہ بشک کوئی کومنٹ نہ کریں اگر گورنر یا پریزیڈنٹ اس کو جواب نہیں دیتا سرٹن ٹائم میں تو پھر آئین میں لکھا ہوا ہے لیکن اس معاملے میں جہاں پہ ایڈوائز اسمبلی توڑنے کی آئی تو وہاں ہرگی جیہ نہیں لکھا ہوا کہ اس دیم ٹو بی اپروو پہ تا گورنر اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر گورنر چاہے تو اسمبلی کو اٹھاریس گھنٹوں سے پہلے جس دن بھی جس وقت بھی جس گھنٹے میں بھی ایکسپٹ کر رہے اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور اگر وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھ رہا تو اس کے پاس اجازت ہے کہ وہ بشک نہ کرے اور اٹھاریس گھنٹے گورن پہ خود وقت اسمبلی ٹوٹ جائے گی تو ہم نے یہی کیا ہم نے کہا اسمبلی خود وقت ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے لیکن اس کام میں میں اپنے ہاتھ انک سے نہیں بھرنا چاہتا تو دوسری اس میں جب میں نے ڈیزولل نہیں کی اسمبلی کو کہ بھی لوگوں کے منتخب نمائندوں کی جو باڈی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بشک آئینی کام ہے لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی پلیزنٹ میموری میرے ساتھ نہیں ہوگی تو وین آئی لیٹ اٹھ گو تو بعد میں ہم نے جب آئین کا مطالعہ کیا تو آئین میں لکھا باتا ہے کہ اگر آپ اسمبلی توڑیں تب آپ ڈیٹ دے سکتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ہم تو ڈیٹ دے نہیں سکتے ہیں الیکشن کمیشن اور جنرل لیکٹ کرتا ہے تو الیکشن کمیشن جلد ہی ہوں گے انشاءاللہ جلد ہونی ملے آخری دو سوال ہیں سر آپ بھی سال سے جس ہلکے میں سیاست کر رہے تھے آئینی عہدے پر موجود ہیں کیا اسی پر موجود رہیں گے انتہابات میں الیکشن لڑیں گے اور اگر نہیں لڑیں گے تو پھر آپ کا ہلکہ تو جب واپس جائیں گے تو پھر تو جی دیکھیں یہ ہلکہ عام طور پر کچھ ہمارے ساتھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنی میراس سمجھ بیٹھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے نہ ہماری زندگیوں کا پتہ نہ ان عوضوں کا پتہ تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تو اس میں یہ پارٹی کا حق ہے پارٹی لیڈرشپ کا حق ہے کہ وہاں پہ کہے گی اس میں میرا انتہابات میں الیکشن لڑنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا تو اس کے لیے اب جو بھی فیصلہ کیا جائے گا تو الیکشن لڑیں گے آپ یہ بتا رہے ہیں آخر میں بتا دی گا جنوبی پنجاب سے تعلق ہے جنوبی پنجاب کے صوبے کے بارے میں ہمیشہ انتہابات کے قریب آ کر بڑے نعرے لگتے ہیں وادے کیے جاتے ہیں آنے والے دور میں اگلی حقود میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ اس قسم کی ہیپن ہونے والی ہے یا ایسے ہی چلے گا دیکھیں چاہے انتظامی معاملات ہوں چاہے عوامی دباؤ کی بات ہو عوامی خواہشات کی بات ہو جنوبی پنجاب کے اندر ایک صوبہ یا دو صوبوں کی بہت زیادہ امکانات موجود ہیں اور دو ہزار غالباً بارہ میں یا دوزر گیارہ میں مسلم لیگ نون نے جب پنجاب میں دو تیہائی اکثریت تھی تو اس وقت پنجاب اسمبلی سے قرارداد پاس کرائی تھی کہ ایک بھاورپور صوبہ بنایا جائے اور ایک جنوبی پنجاب صوبہ بنایا جائے جو ملتان ڈوین اور ڈیرہ غازی کان ڈوین پر مشتمل ہو تو یہ لوگوں کی خواہش بھی ہے بھاورپور کے ساتھ ایک پاکستان کا وعدہ بھی ہے اور بھاورپور صرف ایک ہی شرط پر پاکستان کے ساتھ شامل ہوا تھا شروع میں صوبائی حیثیت بھی تھی تو اس وقت جب ہم قومی اسمبلی میں ہمیں دوت یا ہی اکثریت کی ضرورت تھی لیکن قومی اسمبلی میں جو دو بڑی جماعتیں جو بڑی جماعت تھی پیپلز پارٹی انہوں نے کہا کہ ہم ایک جنوبی پنجاب کے حق میں ہم دو صوبہ نہیں بنانا چاہتے تو جب تک دوت یا ہی اکثریت نہ ہو آپ صوبہ نہیں بنا سکتے یہ آئین کے مطابق بنی نہیں سکتا اور سے پاکستانیوں کے لیے اگلی حکومت آنے والی حکومت میں سے چیزیں ہو سکتی ہیں بلکل ہو سکتی ہیں اور انشاءاللہ بہتری کی امید کرتے رہنا چاہیے پاکستان میں سابقہ مثالیں بھی کہی ہیں مجھے یاد ہے کہ ارلی نائنٹیز میں جو میام حمد نواز شریف پہلی دفعہ پرائم نیسٹر بنے تو وہ اگرچہ اس وقت صرف سوہ دو سال رہے لیکن کہ سوہ دو سال میں جہاں انہوں نے بہت سے اور کام کیے جو آج بھی یاد رکھے جاتے ہیں جو چونگیوں پہ اوک ٹرائی ٹیکس کے نام پہ لوگوں کا استحصال کیا جاتا تھا اس کو ختم کرنے کے علاوہ بہت سے جو اور کام کیے اس وقت گرین چینل شروع کر رہا ہے اور مجھے یاد ہے کراچی کی پوری شفٹ موطل ہو گئی تھی جب انہوں نے اس کا رگارڈ نہیں کیا اور اس کے بعد سے پھر جو اوورسیز پاکستانیز کو عزت احترام ملنا شروع ہوا وہ بہت تھا پھر بیچ میں سوا دو سال بعد پھر بیچ میں اور دور آ جاتے ہیں توجہ کام ہو جاتی ہے پھر اگلے دور میں پھر انہوں نے اس گرین چینل پر دوبارہ سسٹمز کو بہتر کیا پھر پنجاب حکومت میں شباز شریف صاحب نے سی ایم سیکریٹریٹ کے ساتھ ہی اوورسیز کے لیے ایک سیل سی ایم سیکریٹریٹ کا بنایا جس میں ان کے قبضے باقی چیزوں کی ایشوز اور اس پر ایڈوائزر مقرر کیا اور اس کو ایفیکٹیبلی دیکھا جانا شروع ہونا شروع ہوا اور دوزر تیرہ سے اٹھارہ میں بھی اس کے اوپر کام کیا گیا دوزر اٹھارہ کے بعد بھی کچھ اوورسیز پہ توجہ رہی لیکن آج تک ہم اس ڈیزائریبر مقام پہ نہیں پہنچے جہاں پہ دیکھئے پاکستانی اوورسیز کا ویسے تو کوئی بھی پاکستانی ہو کسی کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی زمین پہ قبضہ ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے اوورسیز پاکستانی تو بہت زیادہ توجہ کے اس لئے مستحق ہیں کہ وہ ایفسنٹی ہوتے ہیں وہ یہاں نہیں ہوتے ہیں اور ریاست کا کام ہے کہ وہ پہرہ دے ان کا خیال رکھے ان کے اساسوں کا خیال رکھے چیزوں کا خیال رکھے اور پھر ملکوں میں فوراں ڈیریکٹ انویسمنٹ بہت اہم ہوتی ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں آج جو ترقی آف تک کہلائے جانے والے ممالک ہیں وہ اپنی امیگریشن پالیسیز میں جو بڑی انویسمنٹ لے کر ہے ان کو نیشنالیٹیز دے دیتے ہیں یا کئی جگہوں پر وہ اتنی کنڈیوسیو انوارمنٹ پریئیٹ کرتے ہیں تو ایف سم آورسیز پاکستانی is coming to پاکستان اور وہ آ کے یہاں پہ کوئی زمین میں انویسٹ کر رہا ہے کسی اور جگہ میں انویسٹ کر رہا ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس کو کرے تو بہرحال ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایگزیکٹیو ایف آورٹی چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے اس وقت کیر ٹیکر گورنمنٹس ہیں لیکن میرے پاس باقاعدگی سے آورسیز پاکستانیز ملتے ہیں آج بھی جو ہے اگر آپ میرا پر شیڈیول دیکھیں تو ایک ڈیلیگیشن مل ہے جس میں اٹلی اور فرانس سے آئے لوگ جو ہیں وہ مجھے ملے ہیں کبھی یورپ سے آتے ہیں کبھی میڈلیس سے آتے ہیں کبھی جیپین سے آتے ہیں اور گورنر ہاؤس کے دروازے سب کے لیے کھلیں انشاءاللہ تو ان کے جو انڈیویجول مسائل ہوتے ہیں چاہے پی ٹی آئی کی حکومت تھی چاہے چیف منسٹر کو متوجہ کرنا ہو یا ان کے محکموں کو تو اس وقت بھی ہم اپنا کردار ادا کرتے تھے ہم بھیجتے تھے میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ ایک اچھا ایک ورکنگ ریشنشپ بھی ہم نے ڈیولپ کیا ان کی طرف سے بھی ہوا تو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے تھے کیٹ ٹیکر گورنمنٹ کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ محسن نکوی بہت محنت سے کام کر رہے ہیں ان کی کیبنٹ مختصر ہونے کے باوجود بہت محنت سے کام کر رہی ہے تو اس میں بہت سی اور ایمپرویمنٹس آئیں اور ٹرانسپرینسی ایشیوز جو ہیں وہ بہتر ہوئے کرپشن کے بہت سے معاملات میں کمی آئی تو ابھی جو بھی ایشیوز آتے ہیں تو گورنر آفیس اور سیکریٹریٹ پلیس ایس روگ اور ہم ان کو ریفر کرتے ہیں کیونکہ ان کی ڈومین ہی لیکن بہرہر اس میں پوریس کو ہداروں کو متوجہ کرتے ہیں اور وہ ٹرائی تحلیب ہمیلے ہمچے پسکل کرتے ہیں گورنر پنجاب محمد ملیگ الرحمن صاحب بہت شکریہ آپ کے پر ترابالہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ